بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب ویورس فیل رسول آپ کی خدمت میں ایک اور نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہے آج ہم بنانے لگیں بی پلاؤ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بی پلاؤ کے لئے آپ کو جو چیزیں چاہئے ہیں اس میں حالو ہیں ٹرماتر کٹے وے اور لیمون پیاز کا ٹی وی اس میں نمک ہے لال مرسی حلی گرم مسالہ ایٹ ادرہ گلیسنگ کا ٹی وی اور دھری مرچی پی سی وی ویف گوشت شاہئے ہیں اور چاہل شاہئے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے برکار ہیں بی پلاؤ کے لئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پکانا یہ ہم نے گوشت رکھ دیا ہے اوپر گلنے کے لئے اس میں پھانی گوشت کے حساب سے ڈال لیں آپ یہ ہم نے گوشت گلنے کے لئے اوپر رکھ دیا ہے اس میں ہم نے سب چیزیں مکس کر دی ہیں جیسا ہم نے پانی ہے ادرہ کا پیس تھا ہر مرچی کا پیس تھا سرک مرچی ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون سالٹ کے نمک کے ہلف ٹی سپون ہلدی کا گرم مسالہ آپ اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں ہم نے ڈال دی ہیں سوٹ ہماری یقنی تیار ہو چکی ہے اور اس کی ٹوٹل ڈیلویشن ٹائمنگ تھی پندرہ منٹ پندرہ منٹ اور اب یقنی تیار ہے ڈال دی ہے آپ اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں کمیاں زیادہ کرسکتے ہیں ہنے راڈ ہوا چکے ہیں لائٹ براؤن ہلکی براؤن ہو سکتے ہیں ٹماٹریں ایڈی کھو ہیں ٹوڑی دے ٹماٹروں کا پکنے دیں گے پھر ہم اس میں گوھر تیٹ کریں ٹوڑی دے ٹماٹروں کا پکنے کے بعد ہم نے گوھر ایڈ کی ہے گلاوہ گوھر کو ہم نے اکوائل کر کرتا جو کہ یقین بنائی کی ہے گوھر ایڈ کریں گے ٹوڑی دیر گوھر کو پکنے کے بعد ہم نے گوھر ایڈ کر دی ہیں اور لکھنی ڈال دیں ہم نے لکھنی ڈال دی ہے پھر ہم اس کو تھوڑ دیر پکائیں گے ہم نے چاول کو ایک سے دو دفت ہو کر چاول بھوڑ دیں چاول بھوڑ دیں چاول بھوڑ دیں چاول تقریباً پندرہ منٹ تک بھوڑے رکھیں گے ہم نے کھالی مرسیت ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے تو آپ نے اپنے ساپ سے ڈال سکتی رہتا مجھے گوھر جی تو اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے بھیانیں گے حاکر اس میں آلو اچھے طرقے سے گل جائے دس منٹ بات آلو گلنے کے بعد ہم نے اس میں چاول اٹ کرنے لگے جیسے ہی چاوال ہم نے ڈال لیا ہے تو چاوالوں سے پانی اوپر ہونا چاہیے چاوال اچھے فرنگے سے پانی میں ڈپ ہونے چاہیے اچھے nuestra ڈپ راہ چاہیے اب ہم اس کے لئے دوڑے دکھ並ے کیا اب ہم اس کو اچھے دکھنا دے گا ڈاپ دیں گے پاکہ ہم اس کو دم دے گے یہاں ہم ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ چاوڑ ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً دس منٹ پر آپ نے اس کو ڈھاپ کے رکھنا ہے پھر ہم اس پر دم دیں گے جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاوڑوں کو دس سے پندرہ منٹ ان کو دم پر رکھیں گے اور پھر مشاہلا ہمارا بیپ لاؤڈ کے لیے تیار ہیں یہ تو ویورز الحمدللہ ہم نے دم اٹھا دیا ہے اور ہمارا بیپ لاؤڈ ریڈی ہے الحمدللہ بہت زبردست بنا ہے ویورز الحمدللہ ہمارا بیپ لاؤڈ ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بنا ہے جہاں پر میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مباشر صدیق بھائی کا ویلیج فوڈ سیکٹرز جن کی ریسیپیز بہت زبردست بنا ہے بہت کمال کی ہوئی ہیں سوو ویورز الحمدللہ جی دی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگ گیا مجھے کمید بہت سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل تاریویٹی کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنے بہت سارا داو میں خیار رکھیں شکریہ جاہدر حافظ